اوم نمشوائی نمشکار دوستو تو کیسے ہیں آپ تو دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج سوموار کا دن ہے بھولے بابا کا دن ہے اور بھولے بابا کو منانے کے لئے زیادہ کچھ نہیں کرنا پڑتا ہے دوستو اگر آپ ہر روز سوموار کو مندر جاتے ہیں اس پر جل چڑھاتے ہیں شیو لن کے اوپر اس سے بھی شیو جی پرسند ہو جاتے ہیں اور آپ کا اچھی طور مل جاتا ہے تو دوستو آج میں بتاؤں گی آپ کو کہ بھولے بابا کو کیسے پرسند کریں جلد سے جلد تو دوستو دھیان رہی جو کچھ باتیں میں آپ کو بتاؤں گی ان کا دھیان رکھیں گے تو آپ کی اچھائیں بہت جلد پون ہو جائیں گی بھولے بابا آپ سے بہت جلد پرسند ہو جائیں گے تو دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گی کیسے ورت کے بارے میں جس کے کرنے سے آپ کی ہر منوکامنا پون ہو جائے گی جی ہاں دوستو سوموار کے دن تو سومبار کا ورت ہر کوئی کرتا ہے دوستو پر میں آج آپ کو بتاؤں گی پردوش ورت کے بارے میں دوستو یہ بہت ہی پرسند ورت ہے شبچی کا اور اس کو کرنے سے بہت زیادہ لاب پرابت ہوتا ہے جب آپ کے پتر نہیں ہے آپ کو پتر پرابتی کرنی ہے تو بھی یہ ورت بہت ہی لاب کا شدہ ہوتا ہے دوستو دوستو یہ ورت خاص کر ستریوں کے لیے بنا ہے عورتیں اس کو کر سکتی ہیں اور اس ورت کا نام پردوش ورت رکھا گیا ہے پردوش کا آت ہے رات کا شبھارم اسی بیلہ میں پوجن کرنے کے کارن اس کا نام پردوش پرسند ہے پرتیک مکش کی ستریوں تریو دشی کو ہونے والا یہ ورت کر سکتی ہیں سنتان کی پرابتی اگر چاہتی ہیں تو اس ورت کے کرنے سے ہو جاتی ہے اور اس ورت کے موکھے دیوتا جو ہوتے ہیں وہ آشو توش یعنی کہ بھگوان شنکر مانے جاتے ہیں دوستو اور شام کے سمیہ ورت رکھنے والی اس تریانشو جی کی پوجا کرتی ہیں اور فلاہار لیتی ہیں کرشن بکھنے والا شنی پردوش وشیش پونے دائی ہوتا ہے بہت زیادہ پونے ملتا ہے اگر آپ یہ پرت کرتے ہیں شنکر بھگوان کا دن سوموار ہونے کے کارن ہی اس کا نام پردوش پڑا ہے سوم پردوش پڑا ہے دوستو اس کو سوم پردوش بھی کہا جاتا ہے اور جو ساون میں جو سوموار آتے ہیں اس کا پرتیک سوموار جو ہوتا ہے وہ سوم پردوش ہی ہوتا ہے اسی کے برابر وشیشتہ رکھتا ہے دوستو تو دوستو یہ جو ورت ہے یہ مہینے میں ایک بار آتا ہے پردوش ورت آپ کلینڈر میں دیکھ سکتے ہیں کلینڈر میں دیا ہوتا ہے یہ بہت ہی زیادہ اپیوگی ورت ہے اگر آپ شیف جی پرسند کرنا چاہتے ہیں تو اس ورت کو اوشش کریں دوستو ورت کرنے سے ہمارا جو پیٹ کا سسٹم ہے وہ بھی اچھا ہو جاتا ہے اور ورت کرنا زیادہ کے لئے بھی اچھا ہوتا ہے اس لئے ہفتے میں یا مہینے میں ایک دو ورت تو اوشش رکھ لیں اس کا کوئی خاص نیم نہیں ہے سیف جی کے جو ورت ہوتے ہیں انہوں کا کوئی خاص نیم نہیں ہوتا ہے سیمپل سی ویدی ہے آپ صبح اٹھیں نہائیں دھویں مندر جا سکے تو مندر جائیں اور سیف جی پر جلد چڑھائیں بیل پتر چڑھائیں بیل پتر کو دھو کر اس پر چندن کا لیپ کر کے پھر چڑھائیں جس سے آپ کو بہت جلد فائدہ پرابت ہوگا جی ہاں دوستو اور دھیان دہیں سیف جی کی پوجہ میں تلسی کا تلسی جی کا پریوگ نہ کریں اور سندور کا پریوگ بھی نہ کریں مولی لگا سکتے ہیں آپ جی ہاں دوستو آپ اس کی جگہ چندن یوز کریں چندن ہی سیف جی پر چڑھائے جا سکتا ہے چندن چڑھانے سے سیف جی بہت زیادہ پرسند ہوتے ہیں دوستو اس لئے چندن کا ہی پریوگ کریں چندن کا تلک لگائیں دوستو اور بیل پتر کا اوشے لگائیں کورے بیل پتر نہ چڑھائیں چندن کا تلک لگا کر ہی چڑھائیں اس سے جو سیف جی ہے وہ بہت جلد پرسند ہو جاتے ہیں دوستو اور آپ کی سارے اچھائیں پون ہو جاتی ہیں تو دوستو یہ بہت ہی سادھارن سے ویدھی والا ورت ہے اس کو کرنے سے آپ کو بہت زیادہ پنے پرابت ہوگا تو اسے اوشے کریں اور اپنا جیون سکھ میں بنا لیں دوستو تو دوستو شف جی بہت ہی سیمپل سے اور بہت ہی بھولے بابا ہے انہیں پرسند کرنے میں زیادہ محنت نہیں کرنے پڑتی وہ تو بیسے ہی مان جاتے ہیں یعنی آپ بیل پتر چڑھائتے ہو اس سے بھی شف جی مندر جائیں جل چڑھائیں اور اوم نمشیوائے کا جاپ کریں 108 بار جاپ کریں آپ کی ہر منوکاملہ پون ہو جائیں گی دوستو شف جی کا جو اوم نمشیوائے کا منتر ہے اسے جب کرنے سے شریر کے ہر روک مٹ جاتے ہیں بہت جلدی آپ کو آپ کا جو سواست ہے وہ اچھا ہو جاتا ہے دوستو اس لئے جب نہ کر سکے تو اپنے گھر میں کوئی ریکارڈنگ بچا کے رکھیں تو بھی گھر کا وادہ ورہ شد ہو جاتا ہے دوستو ورط والے دن کسی کی چگلی نہ کریں کسی کا ویر نہ سوچیں کسی سے ویر بھاؤ نہ رکھیں اور من کو شانت رکھیں دوستو اور دوستو ورط والے دن نمک نہیں کھانا ہے کیول میٹھا ورط کیا جاتا ہے سیو جی کا میٹھا ہی آپ کو بھوژن کھانا ہے ایک ٹائم بھوژن کھانا وہ بھی میٹھا ہی کچھ کھانا ہے آپ کو جو بھی آپ بنا کے کھا سکیں اور میٹھا ہی فروٹ کھانے آپ کو نمک کپریو کتائی نہ کریں نمک ورڈجی ہے اس ورط میں بس یہی ویدھی ہے اس کی بہت سیمپل سا ورط ہے دوستو اس کو کرنے سے آپ کو بہت زیادہ پنیا پرابت ہوگا تو دوستو کریں اس سیمپل سا ورط کو اور منائیں سیو جی کو دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں جس سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائیں اوم نمشری آئی